اچاری چنے بن کے بلکل ریڈی ہیں جس میں پیاز بلکل استعمال نہیں ہوا اور اس کی گریوی بہت مزے کی بنی ہے میں ٹیسٹ کر چکی بہت 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 ہی مزیدار ہیں پلیز 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 ویورز اس کو ٹرائی زور کیجئے گا اس ٹرائی زور کیجئے گا اس ٹرائی زور کیجئے گا بہت ہی مزیدار مزہ آنے والا ہے آپ کو تو ضرور ٹرائی کیجئے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیتو ویورز میں ہوں فازی بابر اور میں اپنے فضل کوکنگ انگارنگ چینل پر آپ سب کو شامدید کہتی ہوں تو ویورز آج کیا بننے چاہ رہا ہے آج بہت ہی مزیدار قسم کے چاری چنے بننے چاہ رہے ہیں اس میں پیاز نہیں جائے گا بلکل بھی ایک ذرہ بھی پیاز کرنے ہی جائے گا تو کیسے بنے گی اس کی گریوی یہ آپ کو بتائیں گے انگریئنٹس رہے ہیں وہ نوٹ کر لیں یہ بہت ہی یونیک ریسیپی ہے آپ ضرور اس کو ٹرائی گھر بھی کیجئے گا تو یہاں پہ میں نے سوئے چینے لیے تھے تقریباً آدھا کیلو ٹھیک ہے ان کو رات بار بھگوئے رکھا اور اس کے بعد اس میں یہ ایک دار چینی کا ٹکڑا ایک عدد میں نے یہاں پہ لی تھی یہ بڑی کالی رائچی اور چار سے پانچ عدد میں نے سبز رائچی لی تھی تو اس میں پانی اٹ کر کے اور یہ جو ثابت گرم مسالہ میں نے آپ کو بتایا یہ اٹ کر کے میں نے ان کو بوائل کر لیا تو یہ بہت اچھے سے گل گئے بہت اچھے سے گل گئے ہیں ان کا پانی جو ہے وہ میں نے الادہ کر لیا ہے پانی میں نے پھینکا نہیں ہے یہ جو تھوڑا سا بچا ہے یہ میں نے رکھ لیا ہے اور اس کے علاوہ جو اس میں پیاز نہیں جائے گا تو کیا جائے گا یہ جائے گا یہ جائیں گے آلو کا یہ پیسٹ ہے جو میں نے بنا کر رکھا ہوا ہے تقریباً 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 تین سو برام آلو تھے دو بڑے سائز کے آلو تھے جن کو میں نے بوائل کیا چھیلہ چھیل کے میں نے کو تھوڑا سا پانی آٹ کر کے ایک پتلی سی پیسٹ بنا رہی ہے پیسٹ میں آپ کو یہاں پہ دکھا بھی دیتی ہوں یہ دیکھیں کر لیں یہ بڑا کھانے کا چمچ بھر کے میں نے یہاں پہ لیسن کا جو پیسٹ ہے وہ لیا ہے اور یہی ایک کھانے کا چمچ بھر کے میں نے ادرکا پیسٹ بیا ہے دو سو گرام تو ان کو میں نے اور ساتھ اس میں چار پانچ ہری میچیں میں نے اس کی بھی پانی تھوڑا سا پیسٹ بنا رہی ہے اچھا مسالہ جد جو اس پہ جائیں گے بہت زیادہ نہیں ہیں وہی جو آپ کے گھر میں عموماً ہوتے ہیں وہ ہے نمک میں نے یہاں پہ لیا ہے ہسپی طائقہ چنوں میں میں نے نمک بھی ڈال کے ان کو بوائل کیا تھا تو یہاں میں نے ہاف ٹیبل سپون نمک کا یہاں پہ لیا ہاف ٹیبل سپون ہی میں نے اس میں ڈالا تھا باقی اگر گریوی میں چاہیے ہوگا ہم چیک کر لیں تو اور ڈال دیں گے یہاں پہ کوٹی لال میچ ہے یہ ہاف کھانے کا چمچ ہے اور لال میچ پورٹ بھی ہاف کھانے کا چمچ ہے اور کورٹر کھانے کا چمچ جو ہے وہ ہلدی لی ہے اور ایک کھانے کا چمچ یہاں پہ میں نے لیا ہے سوکھا دنیا پاوڈر اس کے علاوہ یہاں یہ جو چیز آپ کو نظر آرہی ہے یہ ہے زیرہ اور سوکھا دنیا یہ ثابت فارم میں میں لے کے ان کو روست کیا بگیئر اوائل کے تووے پہ روز کر کے بھریں مل کو بڑیپپیش لی سے لیا یہ تقریباً ایک کھانے کا چمچ بھر کے جوٹا ہے اس کے علاوہ جو آخر میس پر جائے جو اچاری جنے بنائے اور اگر میں ملن کی نظر گ Gordon's cr ایسا م ضروری ملک فکر و ہماری ایسا تھا ملک کا مکمل ہے ملک کا ملک لیٹھا ہے پڑھیں ان کو در ملک کیا ملک جسی بنان ہے پڑھیں ان کو اسا ملکسب فکر ہو سود پڑھیں بیٹھا ساکھیں گے پیس 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 اچاری چنیں ہیں یہ آلو کاپی حد تک دھول چکیا ہے انہوں نے آلو چھوڑنا چرو کر دیا ہے تو اب اس پیس پہ یہ جو اس کا مسائلہ ہے اس میں اٹھ کر دیں گے یہ مکس کریں گے دو منٹ دھولنے کے بعد اب اس میں یہ جو ہری میچ اور تماتر میں یہ چڑے جائیں گے اس کو مزید بھولیں گے اور تماتر کا پانی وہ خوشک ہو گیا ہے چمچ آپ نے برابر چلاتے رہنا ہے کیونکہ یہ آلو ہے تو اس کا نیچے لگنے کا ڈار ہوتا ہے تو اب اس ٹیچ پہ ہم اس میں یہ جو چنیں وائٹر کے رکھنے میں یہ ڈال دیں گے اس کو مکس کریں گے اور ساتھ ہی اس میں یہ جو ہم نے ادھرک پیس کے رکھا ہوا تھا یہ چلا جائے گا مکس کیا اور اور یہ جو سوکھا دنیا اور یہ چلا گیا اب اس کو ہم تھوڑا پانچ منٹ ڈھونیں گے ہم اس کو ڈھونتے ہوئے یہ دیکھیں بڑا اچھا سا اور پی اس نے چولتی ہے اب اس ٹیچ پہ ہم نے کیا کرنا ہے یہ جو چنیں کا پانی جس میں چنیں اُبالے تھے وہ بچا با تھا وہ اس میں ایڈ کر دیں جیسے اس کو بوائل آتا ہے تو ہم اس کی آنچ ہلکی کر دیں گے اور پانچ منٹ مزید اس کو پکائیں گے یہ جتنی ہمیں گریوی چاہیے وہ ہماری بن کے بلکل ریڈی ہے یہ دیکھیں بلکل اچاری چنیں اچاری چھولے تیار ہیں اب اس میں ہم تھوڑا سا گرم سا لائٹ کریں گے یہ لیجئے ویوورز اچاری چنیں بن کے بلکل ریڈی ہیں جس میں پیاس بلکل استعمال نہیں ہوا اور اس کی گری بھی بہت مزے کی بنی ہے میں ٹیسٹ کر چکی بہت 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 ہی مزیدار ہیں پلیز 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 ویوورز اس کو ٹرائی زور کیجئے گا اس ریزیدی کو بہت ہی مزیدار مزہ آنے والا ہے آپ کو تو ضرور ٹرائے کیجئے میرے وہ ویورز جو پہلی دفعہ اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں سب سے پہلے میرا چینل سبسکرائب کر لیں اور جو بلو آئیکن بیل ہے اس کو بھی ہٹ کر لیں تاکہ کوئی اپ ڈیٹس ہوں آپ کو سب سے پہلے مل سکیں اور جو میرے ریگولور ویورز ہیں وہ بھی اینڈ تک ویڈیو کو ضرور دیکھا کریں کیونکہ بہت سارے ایسے ٹپس ہیں ایسی باتیں ہیں جو آپ سے شیئر کرنا ہوتی ہیں کمنٹ ضرور کیا کیجئے ویورز میرے آپ کی کوئنٹس کا شدہ سے انتظار رہتا ہے اور دعا میں یاد رکھیے گا تو چلی ویورز پھر کسی دن کسی نئی ریسیپی یا نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کے سامنے حاصل ہوں گے تب تک اپنے اس خوضہ بابر کو اجازت دیجئے اللہ حافظ